سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرلے اور بغل والے گھنٹے کو بھی دبا دیں کیونکہ ہم لاکھتے رہتے ہیں نینے بزنس آئیڈیاز اور نینی جنکاری کیونکہ آپ کے لئے دوستو میں ابھی تک آٹھ سے دس ایسے پیپر بیگ مینی فکچر کو دیکھا ہے جو مینوال پیپر بیگ بنا کے اور دوسروں کے اپنے پیپر بیگ کو پرنٹ کر آکے اپنے ٹھیلے کے جگہ اپنے تیار بیگ کو اپنے کسٹمر کے پاس پہنچاتے تھے اور دوستو آج ان کے پاس ان کے خود کی اچھی فلیکس پرنٹنگ مسین فولی اٹومیٹک پیپر بیگ مسین اور اپنی خود کی ٹرانسپورٹ کی گاڑی ہیں دوستو انہوں نے پانچ سے چھ سال میں اپنے پیپر بیگ کے بزنس کو اپنی میند کے دم پر یہاں تک پہنچایا ہے دوستو اس بزنس میں انجلسمنٹ تو ہے بڑھ پروفیٹ آف مارجنوز سے کہیں زیادہ ہے آج کل ہر چھوٹی بڑی کمپنی پیپر بیگ کا یوز کرتی ہے اپنے پڑکٹس کے لئے دوستو پلاسٹک بیگ ہونے کے قارن پیپر بیگ کافی زیادہ یوز ہونے لگے ہیں آج کل مالز، ہسپیٹلز، گارمنٹ ساپ، سویٹ ساپ، پوڈ ریسٹورینٹ یا اور بھی دوسری جگہ پہ پیپر بیگ کا یوز کافی ماترہ میں ہونے لگا ہے گھاؤں سے زیادہ سہروں میں اس کا یوز ہوتا ہے دوستو یہ بیگ جتنی احسانی سے منفیکچر ہوتے ہیں بکتے اتنے ہی مہنے ہیں دوستو آنے والے سمجھ میں پلاسٹک بیگز کے یوز بلکل بند ہو جانے والے ہیں اور ان کی ڈیمانڈ اور بھی زیادہ بڑھنے والی ہیں یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور ایکو فرینڈلی ہوتے ہیں تو دوستو اس وڈیو کے جریعے ہم جانیں گے کہ ہم کیسے اپنا خود کا پیپر بیگ کا بزنس شروع کر سکتے ہیں کون کون سے مسین اور راو میٹریلز کی جورت ہوگی مسین کہاں سے کھری سکتے ہیں کیسے پیپر بیگز بنا سکتے ہیں بچوں سے لے کر بڑھو تک سبھی پیپر بیگز کا استعمال آسانی سے کر سکتے ہیں یہ بیگز پلاسٹک کے مقابلے کافی بہتر ہیں اور ان بیگز کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں آسانی سے کیا جا سکتا ہے دوستو پیپر کا رول لگانا ہوتا ہے جس کے جریعے مسین پیپر کے رول سے پیپر بیگز بنا دیتی ہیں یہ مسین سیٹ فیٹ کے کمپیریزن تیج ہوتی ہے اور اس سے زیادہ پروڈکشن دیتی ہیں بٹ سیٹ فیٹ سے تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہیں دوستو اس مسین کی ٹریننگ ساتھ یہاں سے مسین کھری دیں گے وہاں سے آپ کو مل جائے گی یا پھر اگر آپ کو ان سے بولیں گے تو وہ اپنا ایک انجینئر آپ کے پاس بھیج دیں گے جو آپ کے مسین کے انسٹالیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے آپ کے آپریٹر کو اس کے ٹریننگ بھی جیدے گا دوستو اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ پرنٹنگ مسین بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک فلیکسر پرنٹنگ مسین بھی خریدنی پڑے گی جس کے جریعے آپ اپنے پیپر پر کسٹمر کے ڈیجائن کو پرنٹ کر سکتے ہیں بٹ بہتر ہوگا دوستو کی شروعات میں آپ پرنٹنگ کہیں باہر سے کرا لے کیونکہ یہ مسین تھوڑی مہنگی آتی ہے اور اس کے لیے آپ کو کلر اور پرنٹنگ کی اچھی نولیج بھی ہونی چاہیے بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں یا پھر اب دو یا تین کلر کی پرنٹنگ والی پیپر بیگ مسین بھی لے سکتے ہیں یہ مسین نورمل پیپر بیگ مسین سے تھوڑی مہنگی آتی ہے ایسے نورمل پیپر بیگ مسین ایک گھنٹے میں ساتھ جار سے آٹھ جار پیپر بیگ کا پوڈکسن بڑی آسانی سے کر لیتی ہیں پیپر بیگ میکنگ مسین کے ساتھ ساتھ آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی مسین کی اور جو رب پڑے گی جیسے روپ میکنگ مسین جس کے جاری آپ اپنی بیگس کے ہنڈل بنائیں گے اس کے علاوہ آئی لٹ مسین اور کٹنگ مسین جو بیگ میں آئی لٹ لگانے کے یا پھر بیگ کے لیے سیلٹس کٹنے کے کام میں آئے گی پھر پیپر بیگ میکنگ مسین کے سپلائر کا لنک میں نے ڈسکرپسن میں بھی دے دیا دوستو پیپر بیگ کو تیار کرنے کے لیے مین جو رو مٹریل ہوتا ہے وہ کراف پیپر ہیم ہوتا ہے وائٹ کراف اور ڈاؤن کراف آپ پیپر کی سیٹس یا پیپر کے رول خرید سکتے ہیں پیپر کا پرائس اس کے جی ایس 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 کے انصار بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے پیپر بیگ کے لیے نارملی سو جی ایس 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 س سا 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 جی ایس 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 کی پیپر لگتے ہیں اور آپ کو اتنے جی ایس ایس کا پیپر چالیس سے سو روپے پر کے جی کے حساب سے مارکٹ میں مل جائے گا بڑے بڑے سہرم آپ کو اس کے بہت سے ویراؤس بھی مل جائیں گے ویسے بہت سے پیپر مل ہیں جو کیول پیپر کا ہی رول مینفیکچر کرتے ہیں جیسے ITC, کھرنا پیپر مل, سنچوری پیپر مل جتیار دوستو بیگ کا جو اسٹینڈر سائز ہوتا ہے وہ آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہوگا اور ان سائز کے حساب سے آپ اپنے پیپر رول یا پیپر سیٹس آرڈر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرنٹنگ کے لئے انکس اور چھپکانے کے لئے گلو کی بھی جورت پڑے گی اور پیک کرنے کے لئے کچھ پیکنگ میٹریلز کی بھی جورت پڑے گی جیسے پلاسٹیک کی پننی یا پھر ریپنگ گھر دوستو پیپر بیگ مل سیکچنگ مسین کے جریعے کافی آسانی سے ہو جاتا ہے آپ ایک آپرینٹر اور ایک ہلپر کے جریعے اس مسین کے دوارہ بڑی آسانی سے پیپر بیگ مل سیکچنگ کر سکتے ہیں ویسے پرنٹنڈ بیگ بینانے کے لئے ہمیں رول پرنٹ کرا کے مسین میں لگانا ہوتا اور پھر یہ مسین اس سائز کے بیگ بنانا شروع کر دیتی اس کے بعد اس پیک کو ہم ہنڈی لگا کے سو پانسو یا ہجار کا پیکٹ بنا بیچنے کے لئے دے سکتے ہیں دوستو ہم ایک بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں جس سائز کا بیگ بنانا ہو اس سائز کے حساب سے ہی پیپر رول آرڈر کریں یا پھر سٹینڈر سائز کے ہی پیپر رول کر دے جیسے کی 715 mm, 760 mm, 804 mm width میں اس سے ہمارا پیپر کا ویسٹش کم آئے گا ویسے بزنس شروع کرنے کے بعد آپ raw materials calculation اچھے سے سیکھ جائیں دوستو اگر آپ کے پاس finance کی کمی ہے تو آپ بینک سے loan کے لئے بھی apply کر سکتے ہیں ایک proper business plan کے ساتھ پیپر بینک بزنس میں دو طرق investment کی ضرورت ہوتی ہے جیسے پہلا fix capital جس کے اندر land, machinery اور انہتارے خرچے آتے ہیں اور اس کے لئے آپ بینک میں term loan کے لئے apply کر سکتے ہیں اور دوسری ہوتی ہے working capital جس کے اندر آپ کے دوسرے خرچے آتے ہیں جیسے کی raw materials cost, liver cost, production cost اور day to be activities کے خرچے اور آپ اس کے لئے working capital loan یعنی overdraft اور cash credit facility کے انترگت apply کر سکتے ہیں آج کل government بھی manufacturing business کو کافی بڑھاوا دے رہی ہے اس لئے سرکار دورہ چلائے جا رہا ہے use now کے انترگت آپ loan کے لئے بھی apply کر loan پا سکتے ہیں دوستو آپ کو اپنے product کی marketing کرنا بہت جوڑی ہوتا ہے اس کے لئے آپ ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایک آدمی صرف marketing کا کام سنبھالے اور الگ ایک جگہو پہ جیسے کی malls, bakery shop, chapel shop, general store, retail outlet, garments, hotel, restaurant میں گھنوں کہ آپ یہ paperback کی quality کا پرچھار کریں موسیقی 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 موسیقی